رام بن سلے میں بھالو کو دیکھنے سے علاقے میں دہشت کا ماحول ہے بھالو نے ایک شخص کے اوپر حملہ بھی کر دیا ہے حملے میں شخص بری طرح سے جخمی ہو گیا مقامی لوگوں کی مدد سے شخص کو بنی حال کے زلہ سپتال میں بھرکت کر آیا مقامی لوگوں نے وائل لائف ڈپارٹمنٹ کو اطلاع دی موقع پر وائل لائف ڈپارٹمنٹ کی ٹیم نے پہنچ کر بھالو کو پکڑ کر فلحال کشتوار میں شفٹ کر دیا ہے یہاں شام کو ساڑے دس بجے ہمیں کال آئے کہ یہاں چریل علاقے میں ایک ریچ گھوم رہا ہے تو اسی وقت یارہ بجے کے قریب قریب میں نے اپنی ٹیم کو وہاں ڈپیٹ کر دیا کیونکہ اس کے بعد جو تھا یہ کہیں جھاڑیوں میں چھپا ہوا تھا اور رات کے اندھیرے میں اس کو ریسکیو کرنا بہت جو مشکل تھا صبح جیسے لوگ کھلی تو میں نے اپنی ٹیم اور خود بھی وہاں ڈپیٹ ہوا تو اس کے بعد ہم نے تقریباً ناؤ ساڑے ناؤ کے قریب قریب ہم نے اس کو ریسکیو کر دیا ایکچلی کال رات اس نے ایک وہاں نان لوکل بندے پہ جو کہ چنگڑو سے چریل میں شٹ ہوا اس کے اوپر حملہ کیا جو ہمیں انفارمیشن ملی تو ہم وہاں گئے پوری رات کو ہم وہاں رہے ٹرنکلائز کیا فیر مار دیا ٹرنکلائز کر کے ہوش ہو گیا اس کو شفٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں وائیڈ لائف کی آج بہت بڑی کامیابی زلہ رامن کی بنیحال میں آج انہوں نے ایک جنگلی بالو کو جو ہے یہاں پہ ریسکیو کیا جو کہ چریل کے علاقے میں جو ہے کل رات سے ہی دکھ رہا تھا جس نے حملے جس کی اس بالو کی حملے کی وجہ سے جو ہے ایک آدمی جو ہے شدید زکمی بھی ہوا کل رات کو جو اٹیک آدمی کے اوپر ہوا اس کو بنیحال ایس ڈی ایس ہسٹل میں ریفر کر دیا گیا اس کے بعد وہاں سے اس کو سرنگر کے لیے ریفر کر دیا تو یہ وائیڈ لائف کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ بنیحال میں انہوں نے ایک خطرناک جنگلی بالو کو جو ہے یہاں پہ اپنے قبضے میں لے لے اور یہ اپنے وائیڈ لائف کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی اور لوگوں نے اس چیز کی بڑی تعریف ہے کی جنگلی بالو کو یہاں سے شپٹ کیا جائے گا کشتوار نیشنل پارک میں کیسر ٹیوی کے لیے میں خورشی دہمت رامن بریحال سے